مرحبا سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیر خیلیت سے ہوں گے آج تاریخ ہے آٹھ اپریل دو ہزار اکیس اور دن ہے جمعیرات کا آج ہم نے کرنا ہے سبق نمبر دو صفحہ نمبر سات مدد کرو اچھا آپ نے یہ ریڈنگ کر رہے ہیں نا ساتھ ساتھ آپ کو جہاں پر بھی بھاری روح نظر آئے نا چون چون میں چل نہیں سکتا فسلنے سے میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے مجھے امی کے پاس جانا ہے چون چون گائے خالہ میری مدد کرو چون چون بھے بھے ارے نہیں بھائی میں تو کھانا لینے جا رہی ہوں کیا ہوا ہے چوزے بھائی بھ بھاری روح چون چون میں چل نہیں سکتا میری مدد کرو مجھے جھ بھاری روح امی کے پاس جانا ہے چون 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 چاanz ہنٹیو تمہارا بہت شکریہ آپ سب اچھو نہیں تری ٹائمز اس سبق کی ریڈنگ کرنی ہے اور جہاں پر بھی بھاری اور روح آئیں آپ نے اس کو انڈرلائن کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کی ریڈنگ مجھے سنانی ہے پھر آپ نے سیم پیٹرن پر اپنے نوٹ بک کا پیج ریڈی کرنا ہے سبق نمبر دو مدد کرو انوان خوش خطی اور جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں جو مشکل الفاظ یا نئے الفاظ آئے ہیں ان کو آگے ہم نے تری ٹری ٹائمز لکھنا ہے پاؤں امین گائے مدد کھانا بھائی چھوٹی پریشان شکریہ ٹھیک ہے آپ اس کو پڑھ پڑھ کر لکھیں گے تو آپ کو ایزی ہو جائے گا اچھے بچوں کی طرح کام کریں ٹھیک ہے اور ٹائم سے کام سینڈ کریں ریڈنگ بھی آپ نے سنانی ہے اللہ حافظ